اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي قُنَّا فِيهَا وَالْعِرَى الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَسَادِقُونَ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ ماجرہ دیکھا کہ بنیامین بھی گرفتار ہو گیا چھوڑی کے الزام میں واپس جا کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا بنیامین کے بڑے بھائی یہودہ تو وہی رہے کہ میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے والد صاحب سے چھوٹے بھائی کے لینے کی درخواست کی اور لوگ گئے اور ان کو رازی کرنے کی کوشش کی صورتحال بتائی کہ آپ کا بیٹا وہاں چوری کے الزام میں گرفتار ہوا ہے ہم تو اتنی خواہی دیتے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں اور ہم بن دے کے کسی کی افاظت نہیں کر سکتے ہیں یہ واقعہ پورا مشہور ہے اس بستی میں بھی اور اس کافلے میں بھی وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا آپ معلومات کر سکتے ہیں اس شہر سے جس میں ہم تھے مصر وَالْعِیرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيْهَا اور اس کافلے سے بھی جس میں ہم آ چکے وَإِنَّا لَسْوَادِقُونَ اور بے شک ہم سچ بولتے ہیں قَالَا یعقوب علیہ السلام نے کہا بَلْصَوَّلَتْ لَكُمَنْ فُسُقُمْ عَمْرَا بلکہ گڑھ لیا ہے تمہارے لئے تمہارے جیوں نے یہ معاملہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ صَبْرٌ عُمْدَا ہے اَسَلَّاہُ وَيَاتِيَنِي بِهِمْ جَبِيَا امید ہے کہ اللہ لے آئے میرے آئے سب کو اِنَّهُ هُوَلَ عَلِيمُ الْحَكِيمُ یعقوب علیہ السلام نے اس کو کیسے کہا بَلْصَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفَسُقُمْ عَمْرَا کیونکہ ان لوگوں کے اس قسم کے کرتود پہلے سے معلوم ہیں اور حقیقت حال کے پیغمبر غیبدان نہیں ہے اس لئے حضرت نے فرمایا جیس کی یوسف لے گئے اور واپس نہیں لائے اس طرح بنیامیل لے گئے اور واپس نہیں لائے وَتَوَلَّا آنَهُمْ اور حضرت نے مو موڑا ان سے وَقَالَ يَاسَفَا عَلَى يُوسف اور فرمایا آئی افسوس یوسف علیہ السلام پر میرے بیٹے یوسف پر وَبِيَدَّتَ اِنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ اور سفید ہو گئے ان کی آنکھے غم کے مارے فَوَقَزِيمُ اور حضرت غموں میں گھٹ رہے تھے جس آیت کے نیچے اکلیل میں لکھا ہے کہ تکلیف اور مصیبت کے وقت اس کا اظہار جائے دی فِيهِ دلیلُنَ الْعَلَى جَوَازِ الْبُقَائِ عَلَى الْحُزْنِ وَالْعَصَفِ اکلیل صفحہ 133 وَبِيَدَّتَ اِنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ سفید ہو گئی ان کی آنکھے غم کے مارے فَوَقَزِيمَ پس وہ غم میں گھٹ رہے تھے قَالُوا تَلَّائِ اور یہاں وہ مشہور اشعار ہے جو تھاماسہ کے اندر موجود ہے مالک ابن نویرہ کا بھائی مر گیا تھا مالک مر گیا تھا بلکہ اس کا بھائی سلیم ابن نویرہ جو بھی کوئی قبر ہوتی اس کو دیکھ کے روتا قَالُوا اَتَبْكِ لِكُلِّ قَبْرٍ دَعَيْتَهُ قَالُوا اَتَبْكِ لِكُلِّ قَبْرٍ دَعَيْتَهُ بَيْنَ الْلَوَا وَالْدَقَادِقِ لَوَا اور دَقَادِقِ کے درمیان میں ایک قبر ہے تیرے بھائی کی آؤ اس کو دیکھ کر آپ روتے ہیں ہر قبر پر فَقُلْتُوا اِنَّ الْأَسَى يَبْعَسُ الْأَسَى نیا غم پرانے غم کو تازہ کرتا ہے دعونی مجھے چھوڑو حَاذَا قُلُّهُ قَبْرُ مَالِكِ یہ سب مالک ابن نویرہ کی قبریں تو جب بنیامین کے غم کو دیکھے حضرت یعقوب کا پرانا غم تازہ ہوا قَالُو کہنے لگے تَلَّاِ خُدَا کی قَسَمْ تَفْتَوْ تَذْكُرُوْ مُسَلْسَلْ يَادْ کروگے یوسف کو حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا یہاں تک کہ ہو جائے آپ گلہ ہوا حَرَد حَرَد کہتے ہیں شیخ فانی کو حَرَد کہتے ہیں بلکل اخیر میں پہنچنے کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حَرَد کے معنی یہاں جنون انسان کے اندر جو عقل و ہوش ہے جب وہ مزمحل ہو جائے تو جنون کا حملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ گل جائے اَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ یا ہو جائے حَلَا کونے والوں میں سے لوگوں نے کہا بھی تک یوسف یوسف کرتے ہوئے یوسف کا آیا قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَسِّي وَحُزْنِي لَلَّهِ حضرت نے فرمایا بے شک میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور غم کی اللہ کے حضور وَاَعْلَوْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے إِلَّا الْقَوْمُ الْقَافِرُونَ مگر کافر قوم آیت سے استدلال کیا گیا کہ رحمتِ الٰہی سے مایوس ہونا بڑا گناہ ہے اکلیل صفحہ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ جس وقت داخل ہو گئے برادران یوسف علیہ السلام کے پاس قَالُوا کہنے لگئیا اَيُّهَا الْعَزِيزُو اے عزیزِ مِسْرَا مَسْتَنَا وَاَحْلَنَا دُرُّو پہنچ گئی ہمیں اور ہمارے گر والوں کو تکلیف وَجِئِنَا بِبْدَعْتِمْ مُسْجَاتِ اور ہم آئے ہیں ہم لائے ہیں پونجی کوٹی فَاوْفِلَنَا الْقَئِلْ پَسْبُورَ دَے ہمیں پیمانا وَتَصَدَّقَا لَيْنَا خِیرَاتِ قُجْدَے اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْمُتَصَدِّقِهِ اللَّهَ بدلہ دے گا خیرات کرنے والوں کو یہ بہت عجیب بات ہے کہ عزیزِ یوسف علیہ السلام سے یعنی عزیزِ مِسْر سے انہوں نے بھائی کے چھوڑانے کی ترخواست نہیں کی کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے ایک خط لکھ کی دیا تھا وہ خط تفسیرِ قرطبی میں مظہری میں بعض بعض کتابوں ہیں موجود ہیں قَتَبَ یَعْقُوبِ لَيْهِ يَتْلُمُ رَقْدَ اِبْنِهِ یعقوب نے خط دیا عزیزِ مِسْر کے نام کہ میرے بیٹے کو رہا کر دو مِنْ يَعْقُوبِ صَفِيِّ اللَّهِ اِبْنِ اِسْحَاقِ زَبِيْهِ اللَّهِ اِبْنِ عِبْرَاهِيمِ خَلِيلِ اللَّهِ الٰہ عزیزِ مِسْر اما بعد فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ وَبَلَا وَمِهَنٍ وَجَلَا اَمْ تَكْلِیفَ وَالَا خَلْدَانَا اِبْتَلَ اللَّهُ جَدِّي اَحَبَّا أَوْلَا دِيَ لَيَّ حَتَّى كَفَّ بَسَرِي مِنَ الْبُقَاعِ اَلَيْهِ پھر میرا ایک بیٹا تھا جس کی جدائی پر رو رو کہ میری آنکھیں ختم ہو گئے وَإِنِّي لَمْ أَسْرِقْ وَلَمْ أَلِقْ سَارِقًا ہم نہ چور ہیں نہ چور ہمارے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور میرا بیٹا تھا جس سے بھی بڑی تسلی لیتا تھا پھر وہ جنگل میں لے گئے واپس نہیں لائے پھر اس کا بھائی آپ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے چوری کی فَإِنْدْرَدَتَّهُ عَلَيَّ آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دے وَإِلَّا دَعَوْتُ عَلَيْكَ دَعْوَةً تُدْرِكِ السَّابِيَ مِنْ بُلْدِكَ وَرْنَا ایسی بدعا دے دوں گا کہ آپ کی ساتھ پشت غرق ہو جائی فَلَمَّا قَرَى يُسْفَ الْكِتَابَةً لَبْيَ تَمَالَكِ الْبُقَاءَ کہ حضرت نے خط پڑا بس کمرے میں فوراں گئے کمرہ بند کر کے اور روشندان سے رونے کی آواز آ رہی تھا یعقوب علیہ السلام نے آپ کے خط دیا تھا خط دیکھنے کے بعد قَالَا حضرت نے کہا حَلَلِمْ تُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسْفُ وَآخِي کیا تم جانتے ہو جو کچھ کر چکے ہو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اِذْاَنْتُمْ جَاهِلُونَ جَبْ تُمْ بَرَى جَاهِلْتَي قَالُوْا اِنَّكَ لَا اَنْتَ يُوسفُ کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہے قَالَا اَنَا يُوسفُ وَحَاذَا أَخِي مَنْ يُوسفُ وَهِي مِرَا بَائِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا احسان فرمائے اللہ نے ہم پر اِنَّهُمَ يَتَّقِ وَيَسْبِرُ جو کوئی تقوی کرے اور سبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِي عَجْرَ الْمُحْسِرِينَ پس اللہ ضائع نہیں کرے گا عجر نیکو کاروں کا قَالُتَ اللَّهِ کہنے لگے خدا کی قسم لَقَدْ عَسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا یقیناً آپ کو ترجی دی دے اللہ نے ہم پر وَإِنْ كُنَّا لَخَاتِينَ اور ہم خطاکارے خالہ حضرت نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم کوئی الزام نہیں ہے تم پر آج کے دن یَقْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ماف کرے اللہ تمہیں وَوَارْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور وہ رحم والے ہیں اِذْحَبُو بِقَمِيسِ حَاذَا لے جو میرے یہ قمیس فَعَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ عَبِي ڈاللو چہرے پر میرے اببہ کی یا تِبَصِیرہ آجائی گی بینائی وَاتُونِي بِأَحْلِكُمْ مَجْمَئِينَ اور لے آؤ اور آجاؤ میرے پاس سب کے سب مل کر سب مل کر یہاں آجاؤ